بھارت گرین شرٹس کو ویزے دینے پر آمادہ ہو گیا دس ٹیموں کے درمیان شیڈیول ایک روزہ کرکٹ کے عالمی میلے کے لیے میزبان بھارتی بورڈ نے تیاریوں کو حتمی شکل دینا شروع کر دی ہے ونڈے ورلڈ کپ کے لیے بھارت نے پاکستانی کرکٹرز کو ویزے دینے پر آمادگی ظاہر کر دی ایونٹ پانچ اکتوبر سے انیس نومبر تک ہوگا احمد آباد کے ساتھ بینگلور، چننائی، دہلی، دھرم شالہ، گوہاتی، ہیدر آباد، دکن، کولکتہ، لکھنو، اندور، راجکورٹ اور ممبئی کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے چھالیس روزہ ایونٹ میں مجبوری طور پر ارتالیس میچز کھیلے جائیں گے اس میں تین ناکاؤٹس مقابلے بھی شامل ہیں بھارتی بورڈ نے ابھی وارپاپ میچز کے لیے دو یا تین شہروں کو بھی فائنلائز نہیں کیا جس کا سبب مونسون سیزن کی پیچی دیا ہے آئی سی سی ایونٹس کے شیڈیول کا اعلان ایک برس قبل کر دیا جاتا ہے لیکن اس بار بھارتی بورڈ کو اپنی حکومت سے ضروری کلیرنس درکار ہے اس میں دو مسئلے حل طلب ہیں آئی سی سی اور بھارتی حکومت میں ٹیکس استشنا کا معاملہ ابھی تیہ ہونا ہے اس کے ساتھ پاکستانی ٹیم کے بھارتی ویزوں پر بھی پیش رفت ہونا تھی گرین شرٹس دو ہزار تیرہ کے بعد سے کسی آئی سی سی ایونٹس میں شرکت کے لیے بھارت نہیں جا سکا گزشتہ ہفتے آئی سی سی کے سہماہی اجلاس میں بھارتی بورڈ نے ورلڈ گورننگ باڈی کو پاکستانی دستے کے ویزوں کو اپنی حکومت سے کلیر کرانے کی یقین دہانی کرائی تھی ٹیکس ریایت پر بی سی سی آئی جلد اپنی حکومت کی اصل صورتحال سے متعلق آئی سی سی کو آگاہ کرے گا بھارتی بورڈ اور آئی سی سی کے درمیان دو ہزار چودہ میں میزبانی معاہدہ سائن ہو چکا ہے بھارت کو تین ایونٹس کی میزبانی سوپی گئی تھی معاہدے کی روح سے وہ ٹیکس ختم کرانے میں کونسل کی مدد کا پابند ہے گزشتہ برس آئی سی سی کو مطلع کیا گیا تھا کہ بھارتی حکام ان سے بیس فیصد ٹیکس وصول کریں گے